بسم اللہ الرحمن الرحیم لحمد روح و نصدی علی رسول کریم امام عاد موجودہ پریشانکن حالات سے تمام لوگ واقف ہیں اس وبائی محلک بیماری سے بچنے حفاظت کے لیے تمام دنیا میں علاج اور تدویر کے طور پر یہ تجربہ کیا جا رہا ہے کہ لوگ آپس میں میل جول اور ایک جگہ جمع ہونے سے پوری پوری اختیاط برتے ہیں حتیٰ کہ مکہ مدینے میں بھی حرمین شریفیں میں بھی تباہ عمرہ جمع جماعات سے روک دیا گیا ہے تاکہ ایک جگہ جمع نہ ہو ہمارے ملک میں بھی دوسرے ممالک کی طرح لا غنون نافذ کیا گیا ہے کہ لوگ گھروں سے باہر نہ نکنے ایک جگہ جمع نہ ہو یہ اس بیماری سے بچنے کی اختیاطی تدبیر ہے اور اس کا لوگوں کو نفع ہو رہا ہے اپنی جان کی حفاظت اور جان بچانا شریعت اسلام میں فرض ہے اور اس کے لئے تدبیر اختیار کرنے اور اختیاط رکھنے کا مذہب اسلام نے پورا پورا حکم دیا ہے میری تمام بھائیوں سے درخواست ہے کہ وہ سرکاری انتظامیہ کی جانب سے تمام ہدایات اور اختیاطی تدابیر پر سو فیصد عمل کریں اپنے اپنے محلوں میں اور حلقوں میں سرکاری انتظامیہ کا پورا پورا تعابن کریں پڑے ولکھے لوگ ایمہ حضرات اور دیگر سمجھدار لوگ دوسرے حضرات کو سمجھائیں اور اس کا فائدہ بتلا ہے بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ باہمی فساد لڑائی جھگڑی کی وجہ سے نظر اور امن قائم کرنے کے لئے پولیس کو کرفیو لگانا پڑتا ہے اور لوگوں کو باہر جمع ہونے سے روحنا پڑتا ہے اور لوگوں کو باہر جمع ہونے سے روحنا پڑتا ہے آج کل موجودہ جو صورتحال ہے اور آج کل کا جو کرفیو اور لاغباؤن ہے اس کا یہ مقصد نہیں ہے اس مقصد کے لئے یہ نہیں لگایا جا رہا ہے بلکہ اپنی اپنی حفاظت اپنی جان بچانے کے لئے جس میں ہر شخص کا اپنا فائدہ اور نفع ہے اس کے لئے یہ تدبیر کیا رہی ہے میں امید رکھتا ہوں کہ تمام لوگ اپنے اپنے حلقے اور سبکاری انتظامیہ کا پورا پورا تعابن کریں اس سے پہلے بھی مدرسہ مظاہر دوم سہارنکون کی طرف سے لوگوں کو اس سلسلے میں بار بار ہدایات دی گئیں اور ان کو بتلایا گیا کہ ان نور پر عمل کرنا شرعن بھی ذنبی ہے اللہ فعلہ ہم سب کی حفاظت کریں